پیارے دوستو بھارت میں علماء کے روپ میں آئے ہندووں نے مدرسے میں داخل ہو کر طالب علموں کے ساتھ کیا کرنا چاہا کہ وہیں اللہ کا کہر نازل ہو گیا استغفراللہ انڈین میڈیا یہ ویڈیو تیزی سے ڈلیٹ کروا رہا ہے جلدی سے دیکھ لیں کہانی سینٹر کے پیارے دیکھنے والو السلام علیکم پیارے دوستو ہندو مسلمانوں کے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے اور یہ بات بھارت میں ثابت کی ہے ہندووں نے کہ واقعی ایسا ہی ہے ہم مسلمانوں سے نفرت کرنا کبھی نہیں چھوڑ سکتے موڈی کی حکومت میں تو انتہا پسند ہندووں نے مسلمانوں کا جینہ حرام کر دیا ہوا ہے آئے دن کوئی نہ کوئی ایسی خبر سننے اور دیکھنے کو ملتی ہے کہ انسانیت بھی جس سے شرمندہ ہو جائے ایسا ہی دوستو ایک واقعہ پیش آیا بھارت کے ایک مدرسے میں جب مسلمان علماء کا روپ بنا کر کچھ ہندو ایک مدرسے میں غلط نیت سے داخل ہوئے اور مسلمان طلبہ و طالبات کے ساتھ جو ظلم کرنا چاہا تو پھر جو اللہ نے کہر نازل کیا دیکھنے والوں کے بھی آسان خطا ہو گئے آپ کے بھی پیروں تلے سے زمین نکل جائے گی ایسا مکروح چہرہ ہندووں کا دیکھ کر اس سے پہلے دوستو یہ ہماری ویڈیو بھی ڈیلیٹ کروا دی جائے آپ کو ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک چڑے رہنا ہوگا اور آگے بڑھنے سے پہلے کنفرم ضرور کر لیجئے گا کہ آپ نے ہمارا چینل کہانی سینٹر سبسکرائب کر رکھا ہے نہیں کیا تو فوری سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بروقت آپ کو محصول ہوتا رہے تو آئیے بقائدہ آغاز کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا محترم پیارے دوستو انڈیا کی شمالی ریاست اترا کھنٹ کے شہر حل دوانی کے علاقے بھنبھول پورا میں مسلمانوں کی ایک مسجد اور مدرسہ تھا جہاں سینکڑوں مسلمانوں کے بچے اور بچیاں دینی تعلیم لے رہے تھے دیکن اس علاقے کے انتہا پسند ہندووں کو مسئلہ تھا وہ چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح اس مسجد اور مدرسے کو بند کروایا جائے جس پر انہوں نے یہ بھی کیا کہ جیسے ہندو مسلمانوں کے بہت سے تاریخی مقامات اور مساجد کو گرانے کے لیے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہاں پہلے ان کا مندر ہوا کرتا تھا یہی دعویٰ انہوں نے بھنبھول پورا کی اس مسجد اور مدرسے پر کر دیا اور اس بات کو لے کر وہاں کئی عرصات دنگے فساد بھی رہے مگر دوستو ہر ہتھ کنڈا آزما کر بھی ہندو اس مدرسے اور مسجد کو گرانا سکے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس مدرسے کے طالب علم اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس کی حفاظت کرتے تھے دوستو ہندو جب ظاہری کوششوں میں ناکام ہو گئے تو انہوں نے ایک اور طرح کا پلان بنایا جس میں وہ چاہتے تھے کہ اہل علاقے کو دکھایا جائے کہ اس مدرسے کی آڑ میں یہاں نجائز کام ہوتے ہیں تب ہی ان کے حوصلے پست ہو سکتے ہیں اور ان سے مدرسہ اور مسجد چھینی جا سکتی ہے اور اس کے لیے انہوں نے بڑا ہی عجیب پلان بنایا کچھ ہندو تیار کیے اس پلان کو عملی جامع پہنانے کے لیے اور ان ہندووں کو علماء کا روب بنوایا جیسے تبلیغی جماعت کے لوگ ہوں اور وہ وہاں مسافر بن کر جائیں دورہ کریں انہوں نے ایک پیغام مدرسے میں پہنچایا کہ ہم فلان شہر سے یہاں تبلیغ اسلام اور دینی تعلیمات کے لیے آ رہے ہیں مدرسے والوں نے ان کے آنے پر انتظامات کیے اور یہ ہندو تیشدہ تاریخ اور وقت پر مدرسے پہنچ گئے بیس کے قریب یہ لوگ مسلمانوں کے بھیس بدل کر مدرسے میں داخل ہو گئے اور اگلے دن انہوں نے مدرسے کے تمام طلبہ و طالبات کو اکٹھا کروانے کا بولا مدرسے کے دو حصے تھے ایک حصہ جہاں لڑکے تعلیم لیتے تھے اور دوسرا حصہ جہاں لڑکیاں پڑھا کرتی تھی بیچ میں ایک دروازہ تھا جو دونوں مدرسوں کو آپس میں جوڑتا تھا اور سپیکرز کے ذریعے کوئی بھی دینی بیان لڑکیوں کی طرف بھی سنا جاتا تھا دوستو ان بحروپیوں نے دونوں طرف کے طلبہ و طالبات کو بلوایا کہ جماعت کے امیر ان سے خطاب کریں گے اور دینی تعلیمات پر روشنی ڈالیں گے دوستو مقررہ وقت پر دونوں طرف طلبہ و طالبات موجود تھے جب ان ہندووں نے اپنے منصوبے پر عمل شروع کیا ان کے سمان میں اسلح تھا ان سب نے اسلح نکالا اور سب کچھ قبضے میں لے کر مدرسوں کے دروازے اندر سے بند کر دیئے اور لڑکیوں کی طرف کا دروازہ کھول کر دوسری طرف بھی ایسا ہی کیا پھر انہوں نے لڑکیوں کو لڑکوں کی طرف چلنے کا بولا یہ سب کچھ اتنا تیزی سے کیا گیا کہ کسی کو سنبھلنے اور سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا پھر اس کے بعد یہ لوگ جو کرنے جا رہے تھے وہ ایک ایسا گھناؤنا کام تھا کہ جس کو دیکھ کر انسانیت بھی شرمندہ ہو جاتی دوستو انہوں نے اسلے کے زور پر سب کو ڈرائیا دھمکایا کہ جیسا ہم کہتے ہیں ویسا کیا جائے ورنہ یہاں سب کو مار دیا جائے گا اور مدرسے کو آگ لگا دی جائے گی بچے ڈرے ہوئے تھے سب کو جان کے لالے پڑ چکے تھے جوان لڑکیاں بچیاں سب سہمی ہوئی کھڑی تھی پھر انہوں نے کچھ کیمرے نکالے اور کہا کہ لڑکیاں اور لڑکے آپس میں بدفیلی کریں کیونکہ ان کا ارادہ تھا کہ ان کو ایسا کرتے ریکارڈ کیا جائے اور اس گندگی کو لوگوں کو دکھا کر یہ ثابت کیا جا سکے کہ انہوں نے مدرسے اور مسجد اس لیے تباہ کی کہ یہاں مذہب کے نام پر گندے کام کیے جاتے تھے اس طرح جواز پیدا ہو جائے گا اور علاقے کے مسلمان شرمندہ ہو کر ان کے خلاف نہیں جائیں گے اور یہ بھی کہ ایسا مسلمان علماء نے کیا ہے ہندووں نے نہیں پلان کافی مضبوط اور کھناؤنا تھا دوستو یہ سن کر مدرسے کے استاد اور استانیاں ان سے منت سماجت کرنے لگے کہ یہ اللہ کی پاک جگہ ہے اللہ کا گھر ہے یہاں اللہ کے دین کی تعلیمات دی جاتی ہیں وہ سب ہندو ہسنے لگے بولے کہ اگر یہ ایسی ہی پاک جگہ ہے اور اللہ کا گھر ہے تو آج تو تمہیں تمہارا خدا ہی ہم سے بچا سکتا ہے تو پھر اسی کو پکارو اگر وہ سن لے اور تمہیں بچانے آ جائے وہ سب ہندو تنس کر رہے تھے ہس رہے تھے دوسری طرف سب بچے بچیاں واقعی اللہ کو ہی پکار رہے تھے ان ہندو نے کیمرے لگائے اور لڑکے لڑکیوں کو مار مار کر آگے لے آئے اور کہا کہ چلو شروع کرو لڑکیوں کے ہجاب کھینچ لیے گئے یہ سب دیکھنا سب کے لیے اتنا ہی تکلیف دے تھا جتنا مرنے والے شخص کو تکلیف ہو سکتی ہے ان کے لیے ایسا عمل کرنا ہی موت تھی وہ ہندو ان کو اسلے کے زور پر کہنے لگے کہ چلو لڑکو ان لڑکیوں کے کپڑے اتارو سب کے آنسو بہ رہے تھے سب دل میں اللہ کو مدد کے لیے پکار رہے تھے اور جب سب نے خود کو بے بس پایا اور لڑکے آگے بڑھنے لگے لڑکیوں کی جانب تو تب ہی اللہ کا ایسا موت سا ہوا دوستو کہ سب حیران و پریشان رہ گئے ٹھیک اسی وقت ایک ساتھ سب ہندو کے موں سے چیخ نکلی اور وہ زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگے ان سب کے پاؤں پر ایک ہی وقت میں سامپوں نے ڈنگ مارا تھا جنہیں سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ اسی وقت زمین پر کرے اور وہ سامپ اس قدر زہلیلے تھے کہ چند ہی سیکنڈز میں ان بیس کے بیس ہندو کی موت ہو گئی فوری سامپوں کو بھی تلاش کیا گیا وہ نہیں ملے نہ جانے کہاں سے آئے اور کہاں غائب ہوئے یہ کوئی نہیں جانتا پر یہ واقع غیبی اللہ کی طرف سے مدد تھی جو ان سب معصوم طلبہ و طالبات کے لیے وہاں اتاری گئی پولیس کو اطلاع کی گئی انہوں نے آ کر سب کے بیان لیے لاشوں کا معاینہ کرنے پر پتہ چلا کہ سب ہندو تھے جو مسلمانوں کے بھیس میں تھے باقی کا سچ اس کیمرے میں ریکارڈ ہو چکا تھا جو انہیں ہندووں نے وہاں اپنے نچائز مقاصد کے لیے نصب کیے تھے لیکن فوری میڈیا سے خبر کو چھپا دینے کا حکومت نے حکم سادر کر دیا اور انٹرنیٹ پر بھی کڑی نظر رکھی گئی کہ کسی بھی طرح ایسا کوئی سچ باہر نہ آ جائے اور میڈیا کو بتایا گیا کہ یہ لوگ ڈاکو تھے یہ سب پولیس مقابلے میں ہی مارے گئے ان کی شناخ تک چھپا دی گئی کہ باہر ہندووں کے ایسے ناپاک ارادوں اور چہروں کی اصلیت کھل کر سب کے سامنے نہ آ جائے وگر نہ دنیا انہی پر تھو تھو کرے گی لیکن ایسی باتیں یہ لوگ ہزار طرح سے چھپا لیں دوستو جھوٹ بولنے مگر ایک نہ ایک دن سچ سامنے آنا ہی ہوتا ہے بے شک اللہ ہی مدد کرنے والا ہے اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے جتنے بھی مسلمان بہن بھائی جو چاہے انڈیا میں ہیں یا فلسطین میں مشکل کا شکار ہیں ان کی اپنے غیب سے ہی مدد فرمائے آمین یا رب العالمین دوستو کومنٹ میں آمین لازمی لکھے گا اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کرتے ہوئے دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے گا جاتے جاتے ایک بار پھر کنفرم کر لیجئے گا کہ آپ نے ہمارا چینل کہانی سینٹر سبسکرائب کر رکھا ہے نہیں کیا تو فوری سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچتی رہیں اپنا بہت خیال رکھے گا اگلی ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے خدا پامان